اسلام علیکم میرا نام پرویز اکبال ہے اور میرا تلق گم ٹری ریال سٹیٹ مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہے ہم رابل پنڈی اسلامباد میں مختلف فاؤزنگ پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیے مختلف فاؤزنگ سوسیٹی کے اندر انویسمنٹ اور ریزڈنس کے حوالے سے اپرچونٹی لے کے آتے رہتے ہیں آج ہماری ویڈیو روڈن انکلیو کے حوالے سے ہے اور روڈن انکلیو کے اگزیکٹی بلا کے حوالے سے اسپیشلی ہے جس کی بیلٹنگ سوسیٹی پندرہ جنوری کو کرنے جا رہی ہے تو اس کی ڈیویلومنٹ کا سٹیٹس کیا ہے آج آپ کو سائٹ وزٹ کرانے کے لیے لے کے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس کی لوکیشن کہاں پہ بنتی ہے اگر آپ اڈیالا روڈ کے اوپر آ رہے ہیں تو جرار کیمپ سے ایک کلومیٹر پہلے اس کی انٹرنس ہے اڈیالا روڈ کے اوپر تین اس کی انٹرنس ہیں اور یہ رائیڈ نو ہم جو ابھی کھڑے ہوئے ہیں یہ اگزیکٹی بلا کی انٹرنس ہے اور یہاں پہ یہ سرویس روڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے مین جو بولے ورڈ ہے وہ ابھی بنے گا تو چلیں آپ کو آگے ساہ ساتھ وزٹ کراتے ہیں جیسے آپ مین روڈ سے آپ انٹرنس ہوتے ہیں اگزیکٹی بلا کے اندر تو یہ ریمارس کو پرائیوی لیمٹیڈ کا بورڈ نظر آتا ہے یہ ایک کمپنی کا نام ہے اور روڈن انکلیو اس کا پروجیکٹ ہے تو یہ سیکیورٹی گارڈ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ اس کے ساتھ گرین بیلٹ ہے اور آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ یہ مین بولیورڈ ابھی تیار ہوگا اور اسی طرح یہ ابھی ہم سرویس روڈ کے اوپر ہیں انڈر فٹ سرویس روڈ ہے اس کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ جو مسجد ہے جس کے افتتحہ مینج میں نے کیا تھا تو یہ آپ انشاءاللہ کمپلیشن کے لاسٹ سیج کے اوپر ہیں اس ٹیم سائیڈ کے اوپر آپ کا ڈیولمنٹ کا کام بڑا تیزی سے لگا ہوئے مسجد آپ کی فنشنگ کی طرف ہے اور اس کے ساتھ آپ کا سائیڈ آفیس اور پارک جو انا وہ آپ کے بن رہے ہیں تو فردر آپ کو اس کی مسجد کے ساتھ یہ آپ کو جو سوسیٹی کا سائیڈ آفیس ہے اس کے بھی وزٹ کراتے ہیں اور یہ جو آپ کی نرسری ہے یہ ساتھ یہاں پر پلانٹیشن کے لیے آپ کے پہتے بغیرہ آ گئے ہیں تو یہ سارا کام آپ کو رائٹ سائر پر جو نظر آ رہا ہے یہ سارا آپ کا ڈیولمنٹ کا کام ہے جو لگا ہوئے روڈن انکلیو کی سائیڈ پر مجود ہیں سب سے پہلے آپ کو ہوتاتے چلیں کہ یہاں پر مسجد کا کام جانا وہ آپ نے دیکھا اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ پارک ہے یہ بن رہا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پارک اس کے ساتھ ہی اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہ مسجد ہے پارک ساتھ دوسری مسجد ہے پھر آگے یہ آپ کی اس طرف بیک سیڈ پر آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پر آپ کے پودے بغیرہ ہیں جو مین روڈ کے اوپر لگیں گے پھر اگر رائٹ سیڈ پر دیکھیں تو یہ آپ کا سائیٹ آفیس جو ہے وہ بھی فنشنگ اس کی کمپلیشن کے طرف چل رہی ہے تو آنے والے ٹائم میں ممکن ہے کہ دو چار مینے تک آپ کا یہ سائیٹ آفیس بھی اپریشنل ہو چکے تو اس ٹائم ایگزیکٹی بلاغ کے اندر آپ کا ایک پارک کمپلیٹ ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا سوسیٹی کا جو سائیٹ آفیس ہے وہ بھی بن رہے پھر آپ کی مسجد جو ہے سوسیٹی نے جس کے افتتا کیا تھا اس کی بھی فنشنگ جو نہ وہ چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو یہاں پہ سٹیٹ جو ہے نہ وہ کوئی کمپلیٹ ہو چکی ہیں پھر آگے مین بولے ورڈ کے اوپر کام شروع ہو ہے تو چلیں آپ کو مین بولے ورڈ کا جو کام ہے جہاں پہ مشینری لگی ہو یہ وہ بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں یہ جی آپ کا روڈن انکلیو کا سائیٹ آفیس یہ لیکھیں ورک ان پراغرس روڈن انکلیو سائیٹ آفیس تو یہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ سائیٹ آفیس آپ کا تیار ہو رہے ہیں اسی طرح جی آپ کے دوسری طرف بلڈر انڈ ڈیویلپرز کیمپ آفیس تو یہ ان کا کیمپ آفیس ہے یہاں پہ جتنی بھی مشینری ہے یہ جتنا بھی ان کا سائیٹ کا ورک ہے وہ یہاں سے آپ کا لوک افٹر ہو رہے ہیں اچھا جی آپ نے یہ آپ سائیٹ آفیس کا کام دیکھا ہے اس کے بعد آپ نے پارک دیکھا ہے اس کے بعد آپ کا مسجد کا جو کام ہے وہ آپ نے دیکھیں تو یہ ابھی جہاں موجود ہیں یہ مین بولے ورڈ ہیں جیسے یہ اڈیالا روڈ سے آپ اگزٹ کرتے ہیں انٹر ہوتے ہیں روڈن انکلیو کے اندر تو یہ آپ کا مین بولے ورڈ ہے جس کے اوپر ابھی آپ کی مشینری ساری لگی ہوئی ہے آپ کے اگر لیف سائیڈ پہ ہم دکھا سکیں تو یہ ساری مشینری آپ کی جتنی بھی ہے یہ تھرو اوٹ آپ اینڈ تک دیکھیں تو یہ سارا آپ کا کام لگا ہوا ہے اور یہ سارا آپ کا مین بولے ورڈ ہے اور سٹریٹ کٹنگ کے اوپر کام لگا ہوا ہے تو روڈن انکلیو کے اندر اس ٹیم اگر کوئی فیزیکلی وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے ہمارے ساتھ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو خود ہی وزٹ کر سکتے ہیں تو روڈن انکلیو کی جو انتظامیاں بار بار آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہمارا دو ہزار تیس جیڈا وہ ڈیویلیمنٹ اور ڈیلیوری کا سال ہے تو وہ سوسیٹی بالکل کمیٹڈ ہے اپنے کام کے اوپر آپ فیزیکلی آپ کو وزٹ کر سکتے ہیں سوسیٹی نے ڈی نائٹ اس کے اوپر کام لگا ہوا ہے اور آپ کا ہو چکے ہیں تو باقی اس کی ابھی مین بولے ورڈ کی کٹنگ چل رہی ہے ساتھ آپ کے اگر دسام دکھا سکے تو یہ کنال کے پلوٹس ہیں جو اگزیکٹی بلوڈ کے اوپر مین روڈ کے اوپر کنال کے پلوٹ آئیں گے یہ اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں تو باقی آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس ٹائم جو کٹنگ کا کام ہے اگزیکٹی بلوڈ کے اندر کام پر چل رہے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ آپ سیوریج کے کام دیکھیں کہ یہاں پہ کس لیول کا یہاں پہ سیوریج کا کام ہو رہے ہیں آپ جیسے مین بولے ورڈ کے ساتھ آتے ہیں تو یہ سیوریج کا کام ہے آپ کا یہاں پہ آرموسودر سے کمپلیٹ ہو گئے یہاں پہ اس کا سیوریج کا کام لگا ہوئے ہیں یہ آپ کو اگر ہم دکھا سکیں تو یہ آپ کا پراپر یہاں پہ سیوریج کا کام سٹارٹ ہوا ہوئے ہیں یہ آپ کی مشینی ساری لگی ہوئی ہے یہاں پہ اس ٹائم ڈیویلمنٹ کے اوپر اور اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ سارا آپ کا جو ڈیویلمنٹ کا کام ہے مشینی لگی ہوئی ہے یہ ساری آپ کی مین بولے ورڈ پلس آپ کا جو ایک کنال کی کٹنگ ہے ایک کنال کے جو پلوٹ ہیں ان کی جو نا سٹریٹ کٹنگ کے اوپر آپ کا کام لگا ہوا ہے تو یہ اس طرف اگر آپ سامنے جو آپ کا مین بولے ورڈ جاتا ہے پھر اگر رائیڈ سیٹ پہ دیکھیں تو یہ سامنے ہے آپ کے مین بولے ورڈ کے ساتھ آپ کی مسجد ہے تو یہ آپ کا اس ٹائم جو کام لگا ہوا ہے بلاک ایک دوسرا ہے اگزیکٹر بلاک کا جو کنال کے پلوٹس ہیں مین روڈ کے اوپر کنال کے پلوٹس کے اوپر آپ کا یہ سی وریج کا کام لگا ہوا ہے مین بولے ورڈ کے اوپر کام لگا ہوا ہے اور پلس جو کنال کے پلوٹس ہیں ان کی کٹنگ جو نا اس طرف آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ اگر دکھا سکے تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کی ساری یہ ایک کنال کے پلوٹس کی کٹنگ یہاں پہ سٹارٹ ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کی سٹریٹ کٹنگ وہ چل رہی ہے روڈن انکلیو کی سائیڈ پہ آپ کو آپ لے کے آئے ہیں اور اس کا کام آپ نے فیزیکلی دیکھا کہ اس ٹیم کام پہ کام ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاہتے چلے کہ یہ اس ٹیم مین بولے ورڈ کے اوپر موجود ہیں اور یہ آپ کا تقریباً ایک سے ساتھ لیفٹ رائیڈ پہ آپ کا کمرشل ہوتے ہیں تو فیوچر میں ان کی پرائزز کیا ہوگی ہیں اور یہی روڈ آگے جو مین بولے ورڈ ہے یہ آگے جاکہ اگزیکٹر بلاگ کے بعد آپ کا اوورسیز بلاگ بھی آپ کا اسی طرف لانچ ہوگا پھر آگے یہی روڈ آگے اس طرف اگر رائٹ سائیڈ پہ آپ لیفٹ سائیڈ پہ دکھا سکیں تو یہ والا آپ کا بیک سائیڈ پہ جو روڈ ہے یہ آپ کا اسی طرح آپ کے جائے کہ چکری روڈ کو کنیکٹیڈ ہوگا اس ٹیم آپ کا یہ روڈن انکلیو کی سائیڈ ہے وہ آپ کی کیپٹل سمارٹ سیٹی کے اپوسٹ سائیڈ پہ بھی اس کا مین گیڈ نکلے گا اور یہ آپ کا اڈیالا روڈ سے شروع ہو رہا ہے اور چکری روڈ تک آپ کا یہ پروجیکٹ جا رہے ہیں اسی طرح آپ کے یہ اس سائیڈ رائٹ سائیڈ پہ اگر دکھے جائے تو رائٹ سائیڈ پہ آپ کا جنرل بلاگ آپ کا آ رہے ہیں اور اسی کی بیک سائیڈ پہ اگر دکھے ہیں یہ تھرو اوٹ آپ کا جو چکری روڈ کی طرف جا رہے ہیں تو روڈن انکلیو کے اندر اس ٹیم انویسمنٹ کا جو بہترین آپشن ہے وہ آپ کا نئی کٹنگ آئی ہے جس میں پانچ مرلا کا کمرشل ہے اور یہ اگزیکٹی بلاگ کے ساتھ آگے جو انہیں لانچ ہو رہے ہیں اور یہ ہائی پوائنٹ کمرشل کے نام سے اس کو نام دیا گیا ہے اور یہ آپ کا ڈیم ویو فیسنگ آپ کا کمرشل ہے تو اس کی ٹوٹل پرائز کی بات کی جائے تو پینسر لاکھ اس کی ٹوٹل پرائز ہے ویڈ دوڈیویلیمنٹ چارجز تیرہ لاکھ رپے سے آپ کی بکیں گے باقی آپ کا چار سال کا ایزی انسٹالمنٹ پلین ہے تو اس ٹیم روڈن انکلیو کے اندر آپ کی کمرشل کی بہت اچھی اپرچنیٹی ہے پانچ مرلا کمرشل کی اور ریٹس کی بات کی جائے تو بہت زیادہ مناسب ریٹ ہیں پھر اس ٹیم جن لوگوں نے آرڈی روڈن انکلیو کے اندر اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو ٹائم پہ اپنی انسٹالمنٹ دیں اور پندرہ جنوری تک کا ٹائم ہے پندرہ جنوری تک آپ سکسٹی پرسنٹ پیمنٹ کر کے فرسٹ بیلٹنگ کا حصہ بن سکتے ہیں اور پلوٹ الارڈ کروا سکتے ہیں اسی طرح جی اکتیس دسمبر لاس لیٹ ہے وہ میمران جنہوں نے چھے مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی انسٹالمنٹ روڈن انکلیو کو نہیں دی تو سوسیٹی اس باڑے میں بڑی سیریس ہے اور وہ آپ کو سرچارج بھی لگا سکتی ہے اس لیے اپنی انسٹالمنٹ آپ کے پاس ابھی چھ سات دن ہیں تو اپنی امور جنہ اکتیس دسمبر سے پہلے کلیر کر لیں ایس نو کہ پھر بعد میں آپ کو سوسیٹی کی طرح بار بار چکر لگانے پڑے ہیں اور آپ کا سرچارج بھی افنا جہاں تک ڈیویلمنٹ کا کام ہے لوگ اکثر کہتے ہیں جی ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی تو کوئی بھی سوسیٹی ہوتی ہے وہ رات و رات ڈیویلپ نہیں ہوتی جہاں پہ ڈیویلمنٹ کا کام ہے آپ فیزیکلی ایک دو وزٹ کریں اور وزٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ایسس کریں کہ کیا واقعی وہاں پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہاں پہ ڈیویلمنٹ کا کام بہترین طریقے سے چل رہے ہیں باقی جہاں تک ابھی آپ کے نو سی کے معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آنے والے ایک سے دو تین ویک کے اندر اندر آپ کا این او سی بھی کلیر ہو جائے گا جس ٹیم آپ کا این او سی کی اس میں ٹیگ لگ گیا پھر اس کے بعد آپ کا رنگ روڈ جو ہے نا اس کا بھی کام ہونا باقی ہے اگر وہ یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹیم روڈن انکلیو کے اندر جو جو بھی بندہ پلوٹ پرچیز کہنا چاہ رہا ہے بڑے مناسب ریٹ کے اوپر بکنگ کروا سکتے ہیں اسی طرح سوسیٹی منیجمنٹ نے ریو کے نام سے ڈسکونٹ ووچر جنا وہ لانچ کیا تھا اس کے لیے بھی پندرہ جنویری تک کا ٹائم ہے اور آپ ہم سے بھی اپنی انسولمنٹ جنا تھرو ووچر جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ کو روڈن انکلیو کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ڈیویلمنٹ سائٹ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو فیزیکلی سائٹ وزٹ بھی کروائیں گے اور اگر آپ اپنی انسولمنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جمع کروا کے لیجر اپ ڈیٹ کروا کے بھی آپ کو دیں گے تو روڈن انکلیو کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے یا کسی بھی ڈیفرنٹ آوزنگ سائٹی جو ہم کام کر رہے ہیں گائے بگائے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو ہمارے دیئے کے کانٹیک نمبر پہ ہم سرافتہ کر سکتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ کو ریگارڈن انکلیو اور ڈیفرنٹ آوزنگ سائٹی ٹائم پہ ملتے رہے ہیں تو تینکیو سو مچ فر واشنگ یوٹیوب چینل اللہ حافظ